اتر پردیش کے بستی جلے میں بھارتی کسان یونین کے کارکرتاؤں نے نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا ان کی مانگ تھی کہ گننا مول بھکتان اور منصور میں کسانوں پر گولی باری کرنے والے پولیس کرمیوں پر ہتیا کا مقدمہ درج کیا جائے اس کے علاوہ پات سوتری مانگوں کو لے کر کارگل شور اسطم پر جمعے رہے اور پرشاسر نے کسی طرح انہیں مناتے ہوئے نیشنل ہائیوے 28 کو خالی کر آیا اور اس بات کا بھی بھروسہ دیا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا وہیں اس جام سے یاتریوں کو کافی اسوویدہ کا بھی سامنا کرنا پڑا مانگیں ہماری یہ تھے کہ جو منصور میں ایک کو کسان سمسیاؤں کو لے کر کے کسانوں کو گولیس مارا گیا لڑائی لڑ رہے تھے اور اس کے بعد بھی تمام لوگ آتما ہتیا کر کے مر رہے ہیں اس کی نیایت جو مر رہے ہیں اس مہود کا نیایت جاج کر کے دوسری کے خلاف کاروائی ہو اور یہاں بستی کیا پورے بھارت برس میں سبھی کسانوں کا سبھی پرکار کا کرجہ 31 دسمبر تک کا چونکہ سرکار کی غلط نیتیوں کے کارڑ کسان کرجے میں ڈوبا اور آج وہ آتماتیا کرنے کو مجبور ہے اس لیے سبھی ہماری مانگ ہے کہ سبھی پرکار کا کسانوں کا 31 دسمبر 2016 تک کا ٹوٹل کرجہ معاف ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کسان آیوگ جو سوامی ناثن کا ریپورٹ ہے اسے لاغو کر کے جو سرکار نے خود اپنے گھوسڑا پتر میں کہا تھا کہ ہم فسل کا جو لاغت مول ہے اس میں 50% نفع جوڑ کے دام دے گے ہماری مانگ ہے کہ جب آپ کہے تھے تو پھر اس میں دیر اور کہے کو سبھیر کر رہے ہیں ہماری فسل کے جو لاغت مول ہے اس میں 50% نفع جوڑ کے دے دیجئے اور جو پہلے سم کرج ہو گئے ہیں ماپ کر دیجئے اس کے بعد ہم آندولن کرنا بند کر دیمارا گننے کا بکایا گننے کا ساٹھ کرون روپیہ بستی جلے کا کیول ساٹھ کرون روپیہ ہے اور خریب کی جو ہے بوائی کرنے کا سمجھ آ گیا ہے ساچ کرون اگر کسانوں کے پاس آ گیا ہوتا تو کھیتی میں کچھ اور کرتا تو یہ ساری سمسیاؤں پہ لے کر کے آج یہاں روڈ جام کیا گیا نیکسٹ نائن نیوز کے لیے بستی سے راگ بیندر سنگھ کی ریپورٹ موسیقی